موسیقی پاکستان کے سیاسی حالات آپ کے سامنے ہیں اس وقت سابق وزیراعظم نواز شریف جو سب کو ڈیٹیلز پتا ہے کہ سزای آفتہ مجرم ہے پاکستان کے سب سے بڑی دالت سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کو چار سال قبل سزای آفتہ قرار دیا تھا انسان بدنوان شخص قرار دیا کرپشن میں ملوث اور پھر وہ ان کو جیل ہو گئی اور ان کی بیٹی مریم نواز کو بھی ان کے جو دمار تھے کپٹر صفدر یہ سارا کچھ ہمیں پڑتا ہے عمران خان صاحب کا دورہ حکومت تھا تو اس کے بعد پھر رحم کی بنیاد پہ ان کو ان کی صحت بگڑی تو کہا گیا کہ ان کو انگرنڈ بھیجا جانا چاہیے صحت واپس لانے کے لیے علاج کے لیے چار ہفتے کا کہہ کے گئے وہ چار سال لگا دیا انہوں نے اور پھر لوگوں نے ان کو دیکھا کہ لندن میں وہ معمول کی زندگی گزار رہے سے ٹھیک ان کے ٹیس وغیرہ بھی ہوتے ہیں سارا کچھ تو اب وہ چار سال کے بعد پاکستان اترے اب پاکستان میں ان کے واپس جانے سے پہلے جو سرکاری وسائل کا استعمال کیا گیا ایک مجرم کی حالانکہ جو شخص زمانت پہ گیا ہو چار وی کی اس کے بعد وہ اس کو اشتہاری بھی قرار دے دی گیا مجرم بھی قرار دے دیا گیا تھا تو جیسے وہ پاکستان شخص واپس جاتا تو واپس جا کے اپنی جیل کی جو ان کی سزا تھی اس کو ریزیوم کرتا ہے تو اب چار سال وہ پاکستان سے باہر رہے تو بجائے اپنی سزا کو ریزیوم کرنے کے وہ آپ کو پچھا کہ کس طرح شہانہ طریقے سے پاکستان میں وہ لینڈ کیا انہوں نے اور تھرو آؤٹ جب وہ برطانیہ سے میڈلی سترے دبائی اور دبائی سے اسلام آباد تو تھرو آؤٹ میڈیا ان کے ساتھ ساتھ تھا اور ایسے کبریج کر رہا تھے جیسے کوئی بہت بڑا جو نیسر منڈیلا ہے یا لیڈر ہے وہ پاکستان آ رہا ہے لیکن زیادہ افسوس یہ ہے کہ جو لوگ ان کے استقبال کے لیے گئے ہوئے تھے اب تقریبے پچھترہ دار کے قریب منارے پاکستان میں لوگوں کا اجتماع ہوا اور یہ وہی لوگ ہیں جو آپ کو بتائیں کہ بریانی زیادہ لوگ ان کو میں کہتا ہوں کہ ایک دن کے میل کے لیے جو کہ ایک الگ بات ہے کہ ان کو سنا کے مردہ مرگیوں کا گوشت کلایا گیا بریانی لوگوں کے طبیت حراب ہوئی ریپورٹر لی نہ بھی ہو تادہ مرگیاں ہو لیکن لوگوں کا دیکھیں نا سیاسی امان دیکھیں کہ وہ ایک وقت کے کھانے کے لیے آپ جمع ہوگئے کیا میسیج دے رہے ہیں کہ جی لوگ والے ہانس تقبال کر رہے ہیں ایک مجرم کا تو یہ ایک نیشن کریکٹر ہے پاکستان کا اگر وہاں پہ لوگ نہ جاتے تو ایسے لوگوں کو ایک کلیئر میسیج ملتا ہے جو ان کو لانے والے ان کو بھی کلیئر میسیج ملتا ہے کہ عوام ان کے ساتھ نہیں ہیں جو کہ بظاہر لگتا ہے کہ نہیں ہیں پورے پاکستان میں دیکھیں تو لوگ امان کھان کی گرفتاری کو غلط قرار دے رہے ہیں کہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ نجاز ہوا لیکن یہ کہ آپ دیکھیں کہ میسیج تو یہ ہی جاتا ہے کہ بڑا والے ہانس تقبال ہوا سرکاری وسائل بھی استعمال ہوئے تو یہ سارا معاشرہ جو ہے گھڑ پڑ ہے لوگ بھی جیپ ہیں معاشرہ بھی دیکھنے سرکاری میشنری بھی اس وقت پاکستان میں نگران حکومت ہے لیکن وہ نواز شریف کا استعمال کرنے کے لئے جس طرح پولیس کا پروٹوکول دیکھ لیں پھر پھولوں کی پتیاں برسائے گئیں وہ کہا جاتا ہے کہ یہ ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے کہ جہازوں کے ذریعے پھولوں کی پتیاں برسانا یہ جہازوں کو اجازت کس نے دی سیویل ایویشن ہے تو اس کا مطلب کہ ادارے بھی جو ہیں سرکاری یار سرکاری نیم سرکاری ادارے وہ بھی اس سارے گیم میں ملووث ہیں تو اس کی دل ٹوڑتا ہے پھر آپ لوگوں کو ایسی دیتے ہیں کہ 75% کے قریب لوگ جو ہیں بڑا کامیاب جلسہ ہے تو نیا صاحب جو ہیں وہ بڑے مقبول ہیں تو وہ دراؤنگ تیار ہو رہے ہیں کہ ان کو آئندہ الیکشن میں بھی شاید اسے طرح فاتح اقرار دے دیے گئے گا تو یہ سب کیا ہے دنیا کے کون سا ملک ہے یا میڈیا جو ہے وہ اس طرح ایک مجرم کو ویلکم کرتا ہے اور قانون کی دہجیں اڑی ہوئی ہیں پاکستان کا جو بچھری ہے ادلیہ ہے وہ پہلے ہی ایک سو تیسوے نمبر پہ اچھا ہے دنیا میں تو وہ اپنے کاموں سے ثابت بھی کر دے گا وہ واقعی ایک سو تیسوے نمبر پہ ہے کبھی پہلے پانچ نمبروں میں جب نمبر ون آئے گی مجھے نہیں رکھتا کہ کب آئے گی کب نہیں آئے گی تو ہر بندہ ہی بات انوانا ہے یہ نواز شیف جو صداج آفتہ مفرور مجرم تھے یہ تو اپنی جگہ پہ ہیں ہی ہیں لیکن ان کو لانے والے ان کو ہنڈل کرنے والے ان کو پورا کھلا میدان دینے والے ہر بندہ جو ہے وہ کرپشن میں ایک طرح سے ملوث ہے بد انوانا ہے تو ایسے ملوث کا کون وہاں جائے گا کون پیسہ لے کے جائے گا کون وہاں پہ انویسمنٹ کرے گا کون وزٹ کرنا چاہے گا دل دکھتا ہے دل کورتا ہے تو اس پہ آپ بھی اپنے کمنٹ کریں ضرور بتائیں کہ کیا ہمارے لوگوں نے صرف بریانی زیادہ رہنا ہے صرف ایک ٹائم کے کھانے کے لیے پھر اس کے بعد کیا ہوگا اوپر والا ہرے کو کھانا دیتا ہے اب لوگوں کی کہیوں کی جسٹیفکیشن کی ہوتی کہ چھوڑیں گی آپ تو پاکستان سے باہر آئیں یا پاکستان بھی بھی اگر کوئی ہم تو مزدور آتنے لیکن جو پاکستان بھی بھی سٹل لوگ ہیں وہ کہتے ہوں گے چھوڑیں گی ایون جو لوگ بریانی زیادہ ہیں وہ بھی کہتے ہوں گے کہ ہم تو جی پتہ نہیں ہونڈا وان ٹو فائب لینے جائے تھے یا بریانی کھانے جائے تھے تو آپ کو کیا پرابلم ہے یہ بات نہیں ہے باقی دنوں میں بھی تو آپ محنت کھا کے کماتے ہیں باقی دنوں میں تو آپ کو پاکستان مسلم ملیز مہن تو نہیں وہ میلز پروائیڈ کرتی تو اس لیے قومیں اس طرح نہیں بنتی قربانیاں دینی پڑتی ہیں یہ بریانیوں کی قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں تھوڑا سا سیوک یا سیویل سنس بھی چاہیے تو اگر آپ اسی طرح کے حرکتیں کرتے رہیں گے تو پھر آپ خود دمیدار ہیں کہ آپ کے اوپر ایسے لوگوں کو مسلط کیا جانا چاہیے کہ جو استحصال بھی آپ کا کریں آپ کو خوب رغڑا لگائیں پٹرول بھی مہنگا کریں آپ کی کوئی دادرسی نہ کریں آپ اسی طرح بغدد رہیں گے کبھی بھی آپ جو ریل لیڈرشپ ہوتی جو آپ کے دکھ میں کندھے کے ساتھ کندھا ملائے تو آپ کو کئی بھی ہو ای بی سی ڈی تو اس کا ساتھ نہیں دیں گے تو پھر اس طرح کے جو ہینڈلز ہیں نوازشری کو لانے والے ان کو بھی یہی میسے ملدہ بھی کوئی بات نہیں لوگ تھنڈے تھا رہے ہیں اور سب کچھ ان کو قبول ہے تو اس نوٹ بگ بیل فور دن تو بہت شرم ناک سورتیال ہے اور روز روز شرم سے سر ڈوبتا ہے اور پاکستان میں ثابت ہوتا ہے ہر آنے والے دن میں کہ کوئی نظام نہیں ہے سب درامے بازی ہے اور لوگ جو ہیں بھیڑ پک رہی ہیں اب تو چوبیس کروڑ لوگ بولتے ہیں کہ اب آبادی ہو گیا تو یہ چوبیس کروڑ کے قریب بھیڑ پک رہی ہیں تو بس ان کو کوئی ہانک رہے دو چار وہی لوگ اور ان کو شوق ہے لوگوں کو کوئی ان کو ہانکا جائے بڑا افسوس ہے بڑا افسوس ہے لیکن امید کا تامہ نہیں چھوڑتے امید کرتے ہیں کہ یہ جو ایک دمار ذہنیت ہے دنیاں سے زیادہ ذہنیت ہے اس سے ایک نہ دن ایک نہ دن لوگ باہر آئیں گے کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تذیہنگار کو میں سننا تو کرے یہ تو بھیڑے ہیں تو بھیڑوں کو جب تک چرانے والے کوئی مناسب چروہ نہیں آئے گا تب تک یہ بھیڑیں گا اسی طرح ڈرامے بازی کا شکار ہوتے رہیں گی بیڑوں کو بھی کوئی پروواہ نہیں ان کو چرانے والوں کو بھی کوئی پروواہ نہیں خدا بھلا کرے تو مشرف صاحب جو پاکستان کی سابق وزیراعظم سے پریزیڈنٹ کے انہوں نے ایک دہا بڑا اچھا کہا تھا کہ پاکستان کا سجاہ ہی حافظ تو خدا رہن کرے پاکستان کو ہمیں بہت خیال رکھیں اور اگر ابھی تک آپ نے واؤو ٹی وی کو جو خدا ہوں کے فضل سے آپ کی انڈیپنڈنٹ ووائس سے اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں جتنے بھی نئے سبسکرائبز ہیں ان کا بہت شکریہ thanks for watching thanks for your time اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں awareness کے پرونٹ ویسے god bless you